موسیقی امران خان کو رہا کر کے ہی ہم دم لیں گے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے جو نہیں دے گا تب بھی میں کھڑی رہوں گی اب آپ لوگوں نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جب کا خان ہمارے بیچ میں نہیں آ جائیں گے آپ دیچوں کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آخری عورت ہوں گی خان کو لیے وغیر دیچوں سے نہیں نکلوں گی اور اگر آپ کو کوئی یہ کہہ کہ بی بی چھوڑ کے چلی گیا تو یہ جھوٹ ہوگا آخری کال آخری بال آخری سانس یہ باتیں ہوتی رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دعوے کیے گئے اور اس کے بعد پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف کل رات ایک بڑا آپریشن ہوا گرینڈ آپریشن جس کے بعد وہ تتر بتر ہو گئے اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد میں جو معاملات زندگی ہیں وہ بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں علی امین گنڈپور اور بشرا بی بی کل رات ہی اسلام آباد سے چلے گئے تھے پھر آج علی امین گنڈپور صاحب وہ مانسیرہ میں نمودار ہوئے وہاں انہوں نے گفتگو بھی کی یہ اچانک آپریشن کا فیصلہ کیوں ہوا کیا وجہ بنی کیا ایسی اطلاعات تھیں کیا کوئی خطرناک پلان بنایا جارہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ذرا باتیں آج اس پروگرام میں ہم کھولیں گے اور اس کے علاوہ کیا کیپی میں گورنر راج لگ سکتا ہے اور کیا پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگ سکتی ہے یہ تمام تر باتیں جائیں وہ ڈسکس کریں گے شامی صاحب سر کل جو سٹاک مارکٹ نیچے چلی گئی تھی وہ آج ریکاور ہوئی ہے 99,269 پہ پہنچی ہے آج اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید کل آنے والے دنوں میں یہ لوگوں کے پاسے ڈوبے تھے وہ واپس آگئے ان کے پاس ریکاور ہو گیا ایکزیکلی یعنی جو دھرنے کا خاتمہ ہے اور اس طریقے سے خاتمہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا اس کے مصبت اثرات مرتب ہوئے ہیں سٹاک ایکسچینج پر تو محسن نقوی صاحب نے تو کہا تھا نا کہ ہم سرپرائز دیں گے سرپرائز دے دیا انہوں نے دن بھر تو وہ لوگ آتے رہے یہاں پشاور سے اور منسیرہ سے اور میرا اسماعیل خان سے اور ان کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی اور جہاں تھی وہ انہوں نے عبورگر لی رکاوٹ اور جو بھی تھی کنٹینر وغیرہ لگے ہوئے تھے وہ تو پھر ٹھیر نہیں سکتے لیکن جب وہ ڈی چوک پہنچے بڑی کوشش کی حکومت نے کہ وہ جو جگہ ہے دھرنے کی وہ تیہ ہو جائے اور سنگ جانی پر دھرنا دے دیں اور تاکہ پھر اس کے بعد ان سے پاتچیت ہوتی رہے گی اور ہمارے وزیر داخلہ نے پڑا فسیلیٹیٹ کیا ان کو بیریسٹر سیف صاحب اور دوسرے ان کے ساتھ ہی جو ہیں وہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے بجوائے مگر وہاں سے دھرنے کے شرکہ آگے گدر چکے تھے تو بارحال سر ذرا اب یہ جو قبریں جتنی بھی آئی ہیں وہ تو یہی ہیں اور کی تصدیق ہو گئی ہے اب کوئی بریسٹر سیف جو ہیں انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جو بشرا ہیں انہوں نے ویٹو کر دیا خان صاحب کی ادایت بھی نہیں مانی نہیں مانی سر شاکت یوسف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہمیں ڈی چوک چوک پر پہنچ رہا ہے اور جب تک خان رہا نہیں ہوں گے وہاں رہنا ہے بلکہ لیکن اس کے بعد جو ہوا تو پھر اب تو کوئی شخص وہاں ہے نہیں سب لوگ کچھ سوالات سر کھڑے ہو رہے ہیں ہاں جی ٹی ٹی آئی کے اندر سے ہی شاکت یوسف صاحب جی شاکت یوسف صاحب علیکم علیکم سلام سر کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ نے بڑی دل گرفتگی کا اظہار کیا ہے وہ بڑا بوجل دل ہے آپ کا کہ یہ وہاں درنے کے ساتھ ہوا کیا ہے اور لوگ کیسے تتر بہتر ہو گئے ہیں تو یہ آپ کی جو جماعت ہے اس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی شپ پر تنقید کی ہے تو پھر لیڈرشپ تو بشرا بی بی کے پاس تھی دیکھے دی میں نہیں سمجھتا کہ بشرا بی بی کو میں قصوروات ہرا ہوں اس لیے کہ جب پارٹی کے حرار کی بنی ہے اور جو بڑے بڑے عوضوں پر فائز بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر وہ اپنی اپنے فیصلے نہیں کر سکتے اور انہوں نے نہیں کیے تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا اور وہ بتانا چاہیے تھے کہ اتنا بڑا پروٹیسٹ لے کر ہم جا رہے ہیں علی امین صاحب اور مشرا بی بی تو پتا دینا چاہیے تھے ان سے کہ ہماری بات نہیں مانی جا رہی ہے اس لیے ہم جو ہے نا اس سے ایک طرف ہوتے ہیں اپنے عوضے چھوڑتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا اب سارا ملبہ جو ہے مشرا بی بی پر ڈالنا یا علی امین پر ڈالنا یہ بڑے افسوسناک بات ہے اس لیے کہ وہ تو دیکھیں ان کا شوہر جیل میں ہے بے گناہ ہے اور اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو ان کو تو ظاہر ہے غصہ بھی چڑے گا دل بھی دکھے گا وہ تو وہی کرے گی نا جو اس کے دل میں آئے گا لیکن پارٹی کیا کر رہی ہے غلطی کہاں ہوئی سر آپ کے نزدیک غلطی غلطی دیکھیں حکمت عملی کا فقدان رہا کوارڈینیشن کا فقدان رہا میں خود دیکھیں میرے کتنے سال ہو گئے جب سے پارٹی بنی ہے سیان میں سے تو ہوں تو ہمیں تو دیکھیں ہمیں نہ کوئی مشاہورت دیکھی میں نے پورے پروسس کے اندر نہ نہ کوئی غلطی دیکھی اور نہ لیڈرشپ دیکھی اب لوگ علیہ مین پہ تنقید کرتے ہیں ابو شبی پہ میں بالکل ان کو کسوار نہیں چاہتا انہوں نے جو کچھ کیا چلو لے آئے تو فیصلہ تو پارٹی نہیں کرنا تھا نا یا تو آپ کہہ رہے کسی ہم نہیں سنبال سکتے یا ہم نہیں ہمارے بس نہیں چلتا تو ٹھیک ہے نا ہم اتنے بڑے جلوس کو لانے کی کیا ضرورت ہے ہم تو بیسے بھی جیت گئی تھے اگر ہم اٹیک پھول پر بھی بیٹھ جاتے ہیں نا پاکستان تو بنتا سارا ہمیں کیا ضرورتی کہ ہم جی چوک پر زد رہے مگر آپ نے آپ نے کو بروقت گریفت کی یا توجہ دلائی لیڈرشپ کی میں نے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان تو ویسے ہی بندے ہم اگر ہم جہاں پہ بھی ہم موقع ملے ہم بیٹھ جائیں پاکستان دو دن اور بن رہا ہے تو حکمت بھٹے ٹیک دے گی مگر آپ تو آپ تو پرانے اخبار نویس ہیں ملکی سیاست پر اور تاریخ پر آپ کی نظر ہے مگر اس طریقے سے کبھی کوئی قیدی جو ہے اس کی رہائی کا احتمام کیا گیا ہے یا مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ جلوس لے کے آ جائیں اور رہا کرا لیں گے یہ بھی تو ایک بنیادی جب تصور ہے دیکھیں ایسے جال یہ تو تین چار پائنٹ سے نا اس میں رہائی کہ یہ مطلب تو ہرگز نہیں تھا کہ ہم جائیں گے اور وہ فوراں رہا کر دیں گے ہو سکتا ہے ہمیں دن 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 دیتے پندر دن دن دیتے یا ان کے جو ٹرائل ہوتا ہے وہ ٹرائل جو ہے جلدی ہو جاتا اور ہے تو سارے جالی مقدمات سب کو پتا ہے جالی مقدمات واپس لینے میں ایک دن بھی نہیں لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں ممکن تھی لیکن ہماری ایک مطلب کیا تھی ہمیں صرف دی چوک ہی پہنچنا تھا اور دی چوک پہنچ جاتے تو پلان اے پلان بی پلان سی کیا تھا ہم نے کیا کرنا تھا کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ فرسائی وہ حکومت ہے یہ کسی وقت بھی وہ چڑھائی کر سکتی ہے طاقت کا نشہ ہے رہونت ہے ان کے لوگوں میں جو کہ نہیں مگر آپ ذرا ذرا غزے بسر سے کام لے رہے ہیں کیونکہ جو بی بی مشرا کی تقریر ہے وہ تو ریکارڈڈ ہے سب لوگوں کے سامنے کی ہے اور برسٹر سیف جو ہیں انہوں نے بھی اس کی شہادت دی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ جو دھرنے کا مقام ہے وہ ڈی چوک نہ رکھا جائے اور سنجانی منتقل کر دیا جائے مگر وہ نہیں مانی لیکن یہ تو برسٹر سیف کی بات ہے یہ بات اگر پہلے کر دی جاتی کتنا اچھا ہوتا ہم سینئر لوگ جتنے بھی ہیں تو ہمیں تو دیکھیں ہمیں تو کس کس کی پرواہ نہیں ہے ابھی اس عمر میں کیا پرواہ ہوگی کسی کہ مجھے کوئی پارٹی میں کچھ عودہ دے اب آپ کیا سیجرش کریں گے کیا کرنا چاہیے پارٹی کو دیکھیں میرے جہاں تک خیال ہے ایک تو دونوں طرف سے میں کہوں گا کہ سیاسی لوگوں کو پائنٹ کیا جائے ادھر حکومت میں بھی سیاسی لوگ نہیں ہے وزرداخلہ کا بہت امپارٹن پوسٹ ہوتا ہے یہ اس پر شادیانیں بجانا کہ ہم نے درنا ختم کر دیا آپ نے درنا ختم نہیں کیا ہے اپنے لوگوں کو ختم کر دیا اپنے لوگ مارے ہیں یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے اگر ڈھلٹی بھی ہو گئی وہ چلے بھی گئے وہاں بیت بھی گئے نوجوان تھے تو حکومت کی کیا ذمہ داری تھی حکومت کو چاہیے تھا کہ باقیدیں اپروچ کرتے اور اس پر سمجھاتے لیکن انہوں نے تو مزاکرات کی بات ہی نہیں کی شروع دن سے کہا آو گے تو ہم ماریں گے یہ تو کوئی اپروچ نہیں تھا حکومت کی طرف سے میں اس لئے کہہ رہا چاہتا ہوں کہ دونوں طرف سے ایک پوائنٹ ہونے چاہیے ہمارا مذہبت حکمتی ہے کہ اس وقت جتنے بھی مرکزی لیڈرسپ ہے وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں اور پولیٹیکل لوگ نہ ہونے کی ویسے خاموشی اخیار کر لیتے ہیں میں دیکھیں سر آپ کو پتا ہے جب اسمجھا توڑی جا رہی تھی تو میں میں نے اٹھ کے کہا تھے کہ اسمجھا نہ توڑے اگلے دن اخبار میں آئے گیا کہ ایک شوکتی سرزیج اور پڑا ساڑنگ نے اسمجھا توڑنے کی مخالفت کر دی اس نے مجھے بڑی لانتال سننے کڑی لیکن میں سمجھتا تھا کہ اسمجھا ٹھوٹیں گی تو مشکلات نہ پھسیں گے وہی ہوا ٹھیک ہے کہ ہم ہمارا اسمجھا توڑنا ہمارا آئی نہیں حق تھا ہمیں جو بھی ہم کرتے ہیں ہمارا حق تھا لیکن اس کے نقصان کتنا ہو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سعافی ہمیں اس وقت آپ دیکھیں جتنے سینئر لوگ ہیں ان کسی کے پاس پارٹی کا حوضہ نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کا مقصد تو یہ ہوا نا کہ جو انٹرنل مسائل ہیں شاکر جیسی صاحب وہ پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے تھے ابھی اس احتجاج سے پہلے کہ بھئی جو سیاسی لوگ ہیں ان سے تو بات کریں ان سے رابطہ کریں تو آپ کے اندر یعنی کہ ایک انٹرنل مسئلہ ہے پہلے وہ حل ہونے کی ضرورت ہے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حسد کیسر جو ہے اس نے جب مذاکرات شروع کیے تو اس کو بڑی لانتان کا سامنا کرنا پڑا اس لیے کہ اس کے پاس عوضہ نہیں تھا یہ کس حیثت میں مذاکرات کر رہا ہے کس حیثت میں یہ کر رہا ہے مگر شاکر صاحب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہوا ہے اور وہی ذمہ داری ان کے سر پر ہے اور انہوں نے ذاتی تقرریاں انہوں نے کی ہیں اور وزارتیں ان کی نگرانی میں تقسیم ہوئی ہیں کوئی یہ خود بخود کام نہیں ہو گیا نہیں دیکھیں دو باتیں آپ نے کی نا ایک تو جو چوبیس نومبر کا تاریخ کا اعلان کیا انہوں نے کیا بالکل کیا ان کی پوری پارٹی موجود ہے اس سے پہلے جو عوضہ دار مقرر ہوئے جو پارٹی کے چیئرمین مقرر ہوئے جو سیکرٹی جنرل مقرر ہوئے سب انہوں نے مقرر کیا نا اس پہ بھی آتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے تاریخ کا اعلان کر دیا تو جو سکیسی لوگ تھے جو لیڈر شکریہ ہماری وہ ہی چاہتی ہیں نا ملنے ہم تو بار بار ریکرسٹ کریں کہ ہمیں چھوڑیں ایک دو دو منٹ کے لئے ہمیں بھی ملنے دیں لیکن میرے خیال سے میرے جو چھتیس سنتیس سال خان صاحب کے ساتھ دو درے میں پارٹی کا سیکرٹی جنرل بھی رہا سبے کا الیکٹڈ رہا میں نے پارٹی الیکٹڈ جیت کے آیا تھا میں وزیر بھی رہا دو بار میں خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکل ایڈوائزر بھی رہا مجھے آج تک نہیں چھوڑا جا رہا کیوں پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ مجھے کیوں نہیں چھوڑا جا رہا میں جا کے خان صاحب کو بتاتا ہے وہ شاید میری بات مانتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ بات مان لیتے ہیں جب بیرسل سیس کہہ رہا ہے کہ میں گیا ان سے کہا کہ جی سنجانی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ پولیٹیکل لیڈر ہے اس کو سمجھے ان کو پتہ تھا کہ یہ لوگ کیا کرنے والے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب بات نہیں مانی جا رہی تھی تو یہ سیاسی قیادت کہاں تھی ٹھیک ہے یعنی سیاسی قیادت کو جو ہے وہ آپ ناکامی کی وجہ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ شاکت یوسف ضعیف صاحب میں جوائن کرنے کے لیے شاکت ضعیف صاحب پرانے کارکن ہیں بلکہ لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے اور دیکھیں وہ جو الزام دھر رہے ہیں وہ تو معاملہ سارا ڈی چاک پہ تو لے گئی ہیں بی بی بشرا اور اس کے بعد جو سارا کچھ ہوتا ہے پارٹی میں وہ تو خان صاحب کی مہر لگتی ہے تو ہوتا ہے نا تو ٹھیک ہے اب جو بھی تبدیلی ہوگی وہ ان کے کہنے سے ہی ہوگی ان کے بغیر تو نہیں ہوگی گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے مقرر کیا ان کو ان کا نام انہی کی طرف سے آیا بلکل انہی کی طرف سے آیا ہر چیز میں ہر معاملے میں آن بورڈ ہیں ایک بات یہ دیکھئے کہ جو پلان کیا گیا جو منصوبہ بنایا گیا وہی ناکستہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ یہ جو احتجاج ہے ہم نے جتنے احتجاج دیکھے ہیں وہ ملگیر ہوتے اب ملک میں بھر میں احتجاج ہوتا ہے سب لوگ انوالو ہوتے ہیں یہ دوہزار چودہ سے جو جنرل زہیر الاسلام نے جو ٹیکنالوجی ایجاد کی تھی کہ ملک بھر سے بندے کٹے کرو یہاں دھرنا دے دو اور حکومت کو ذچ کرنے کی کوشش کرو اب یہ معاملہ جو ہے اب اس کا نکتہ جو ہے نکتہ اخیر ہو گیا اصل بات یہ ہے کہ جب یہ دھرنے کے لوگ پہنچے ہیں دو دن انہوں نے لیے ہیں دو دن میں یہ اسلام آباد پہنچے ہیں صحیح تو تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے بھوکے پیاسے بھوکے پیاسے اور اس کے بعد مقامی لوگ جو ہیں اسلام آباد کے رہنے والے راولپنڈی کے رہنے والے وہ شامل ہی نہیں تھے وہاں کوئی حالتہ نہیں تھی وہاں کسی نے توجہ ہی نہیں دی اس کال پر حالانکہ پہلے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ خواتین بھی شامل مدد ہوتی رہی ہیں یہ دھرنہ تھا جو یہ مارچ کیا گیا اس میں اسلام آباد کا رہنے والا پنڈی کا رہنے والا شریک نہیں تھا بہت کم تعداد میں لوگ وہاں سے آئے صحیح کوئی بغرنا نارمل حالات ہوتے آپ کیونکہ آپ نے تو الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے اور ایک جنگی فضا پیدا کر دی اگر آپ آرام سے آتے حکوموں سے بات کرتے انتظامیہ سے بات کرتے ایک جگہ مختص کر لیتے تو آپ کو کھانا بھی پہنچاتے لوگ آپ کے اور بھی سہولتیں فرام کرتے لیکن جب آپ نے یہ ٹیگ کر لیا کہ ہم نے ایک جنگی محول پیدا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ آئے تو پھر تو حکومت کے ہاتھ میں تو آپ نے خود ڈنڈر سوا دیا کہ وہ جس طرح چاہے آپ سے ڈیل کر جب آپ چڑھ دوڑیں گے لشکر بنا کر لائیں گے تو پھر تو دفاع کرنے والوں کو حق ہوگا نہ اور جب بانی پی ٹی آئی جو ہیں جب انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ یہاں نہ آئیں بی بی پوچھنا نے کہا اور میں رہوں گی آخر دم تک اور پھر وہ یہاں تو یہ ہوا سوچل میڈیا پہ یہ باتیں بھی چل رہی تھی ان کے ساتھ جو ایک چل رہا تھا کہا جی یہ پادری ہے پادری پرویز اس کا نام ہے وہ آمل ہے اور بی بی جو ہے ان کا بھی استاذ ہے یہ سوچل میڈیا پہ جو چل رہا تھا اور وہ کھڑا اقلاب کر رہا تھا جو جن ہیں وہ لشکر ان کے ہمارے ساتھ ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے تو وہ جن کہاں گئے پھر اب پتہ نہیں کہاں گئے بھگ گئے تو اب وہ سارا اسی طرح ذوق و شوق سے تو آگے بڑھنا ہے اور پھر نتیجہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ وہاں پہنچے ہیں تھکے ہوئے ہارے ہوئے جو پولیس تھی وہ تازہ دم تھی رینجرز تھی وہ تازہ دم تھی اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرہ کیا اور ان کو وہاں سے مار بگا ہے سر سوال یہاں پر یہ ہے آپ تو دیکھئے نا کتنی ٹوٹی ہوئی گاڑیاں ہیں بسیں ہیں کنٹینر تھا وہ بھی جو ہے کنٹینر جو ہے اس کو آگ لگی ہے اور لوگ جو ہیں آپ کہتے ہیں گونڈا پور صاحب وہاں جا کے کاب مانسیرہ میں سیکڑوں لوگ مر گئے پھر کہاں ہیں وہ ان کے نام بتائیں ان کی محیت کہاں ہیں تو آپ دیکھیں اس طرح جو لوگ وہاں موجود تھے وہ تو یہ بہتے ہیں کہ اس طرح سیدھی فائرنگ ہو ہی نہیں ہے تو بہرحال جو بھی ہے اس کی تو تحقیقات کرائیں آپ اپنے دعویٰ ثابت کریں مگر جو ہم نے مناظر دیکھے ہیں اس میں تو جو کاروائی ہوئی ہے وہ بالکل ایسا ہے معلوم ہوا ہے کہ پور امن طریقے سے جیسے تتر بطر ہو گئے سر اصل میں آپریشن ماضی میں تو یہ رہا ہے کہ میڈیا کو پتہ چل جاتا تھا یا بتا دیا جاتا تھا کہ جی شروع ہو گیا آپریشن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں آپریشن ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ خبر سامنے ہے یہ کیوں ہوا اس پر ہم اپنے جو نمائندے ہیں ہمارے حسن رضا بھی ہیں اور سر ہمیں یاسر ملک بھی جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے ان سے بھی احوال لے لیتے ہیں آپ حسن رضا سے اگنا چاہیں کہ یہ پلان اچانک کیسے بن گیا یہ تو ان سے پوچھنے نا حسن رضا سے یہ بڑے کھوجی ہیں حسن رضا یہ بتائیے کہ یہ اچانک پلان بنا ہے یا سوچ سمجھ کے بات کی گئی ہے شامیس صاحب بنیادی طور پہ محسن رضا نکوی صاحب نے تینتیس دفعہ یہ بات کہی تھی کہ امن و امان کی صورتیار خراب نہیں ہونے دیں گے اور خاص طور پہ وہ ایک جملہ بار 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 بولتے رہے کہ ایک فورم موجود ہے وہاں پر جائے اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا اس دن جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم مذاکرات اس وقت کریں گے جب یہ دعویٰ نہیں بولیں گے یہ ایک طرف دعویٰ بولنے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف مذاکرات دونوں ایک طرف نہیں چل سکتے ہم ان کو گنجائش پیدا سنگجانی میں نہیں گئے لوگ تو پھر صورتیال بدل گئی نا جی بلکل اب ہوا یہ کہ تین چار چیزیں تھی جو سوالات پیدا ہو رہے تھے پہلی بات کہ جس طریقے سے رینجز کے تین ہلکار شہید ہوئے ان کے جوان ایک پولیس ہلکار شہید ہو گیا اور پھر اس کے بعد کچھ انٹیلیجنس یہ ریپورٹ مصول ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ پارلیمنٹ سمیت کچھ ایسے ادارے ہیں جن پر اٹیک کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ بھی میرے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں پارلیمنٹ ہے ایوانے صدر ہے ایوانے وزیراعظم ہے ڈپلومیٹر کنکلیب ہے اور جیل بھی ہے وہاں پر بھی جایا جا سکتا ہے اس طرح کے کچھ اطلاعات موجود تھیں اور پھر یہ بھی موجود تھیں اور پھر ایک خوفناک سیچویشن یہ تھی کہ ایک اے فورٹی سیونس میں دیگر خطر خطیار ان افراد کے پاس موجود ہیں جو اس جتھے کے اندر موجود تھیں اور اس کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئیں یہ اتہائی ڈینجرس سیچویشن تھی کہ اگر وہاں پر آ جاتے اور آنے کے بعد آج ان کا یہ ٹاسٹ یہ نظر آ رہا تھا کہ جو اطلاعات آ رہی تھی کہ آج انہوں نے دھوا بولنا ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے کل جب تقریباً پہنے دو دو بجے کے قریب موسیر عزیر نقلی صاحب نے آخری وارننگ دی اور یہ واضح کیا کہ اب ہم آپ کو آخری وارننگ دے رہے ہیں یا تو آپ گف کر جائیں سنجگانی جس کی آپ کے بانی پی ٹی آئی نے اپروول دی یا پھر دوسرا راستہ اختیار کریں گے آپ اندازہ کیجئے کوئی جواب نہیں آیا تقریباً تین بج کے دس من پر وزیر داخلہ موسیر عزیر نقلی صاحب کی اتہائی اعلیٰ ستی جلاس ہوتا ہے ان کے سربرائی میں اور اس میں پی ٹی آئی کے ذمہ داران سے ان کو بتایا جاتا ہے جو میری اطلاع ہے کہ آپ کے پاس وارننگ ہے یا سنجگانی چلے جائیں یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم آپریشن کر کے اس کو کلین اپ کریں گے اچھا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا سات بجے کی ڈر لائن تھی شامی صاحب ساڑھے سات بجے آپریشن کا فائنل کیا گیا کہ اب آپریشن ہوگا اور یہ انتہائی کم مختصر ترین وقت میں کم ترین جو ہے وہ نقصان کے باعث ایک بہترین حکمت حملی کے تحت محسن رضا نقوی صاحب نے جو آپریشن کی جو ہے ان کی سربراہی میں یہ ڈریکشن دی اور آپریشن ہوا اور اس میں تمام مطلقہ فورسیز پنجاب پولیس اے ایس ایف رینجر اے ایف اسلامباد پولیس اور دیگر جو پاک فورس کے زمدہ وہ بھی موجود وہ تو آئی جی آئی جی اسلامباد تھے اسلامباد کے شامی صاحب پھر یہاں سے تھی کہ یہاں پر یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں یہ جب بھاگے ہیں جب فرار ہوئے ہیں مشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور ان کے ساتھ دیگر جس میں لیمہ خان بھی تھی اور دیگر افراد بھی تھے یہ یا تو وہاں پر موجود ہوتے ہیں یہ دعویٰ کرے تھے کہ ہم ڈو اور ڈائی والی پوزیشن پر آئے ہیں یہ فائنل کال ہے فائنل کال کے بعد یہ چلے گئے موسیر ازا نقلی صاحب نے جو مختلف جو ہے وہ انہوں نے راستے دیئے کہ آپ مذاکرات والے معاملے پر آئیں اپلیکیشن کے کوئی ایسا راستہ نہیں موسیر ازا نقلی صاحب نے بہترین حکمت عملی کے تحت یہ کام کیا ادربائی شامن صاحب بہت ڈینجرس سیچویشن بن سکتی دیکھئے جو لیڈرشپ کا تقاضی تو یہ تھا کہ وہاں جم کر وہ بیٹھتے اور جو ہوتا سو ہوتا بوشرا بی بی بھی وہاں بیٹھتی اور گنڈا پور بھی وہاں بیٹھتے اور عمر یو بھی وہاں بیٹھتے اور دیکھیں بوشرا بی بی جو تھی انہوں نے تو پارٹی کی قیادت سنبھال لی تھی نا انہوں تو تو ان کو لانچ ہو رہی تھے سر ذرا سنائیں ایک دفعہ ان کی لانچنگ تھی تو پہلا دن جو ہے سار مڈاتے ہی آلے پڑ گئے کہ وہ جو دعویٰ کر رہی تھی اس سے پورا نہیں اتر سکی اور وہاں سے ان کو راہ فرار اختیار کرنا پڑ گئے سر ایک دفعہ وہ دعویٰ دکھا دیتے ہیں پھر یاسر کی طرف چلتے ہیں دکھائیں بوشرا بی بی کیا دعویٰ کر رہی تھی آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے جو نہیں دے گا تب بھی میں کھڑی رہوں گی مجھے امید میں مجھے یقین ہے کہ پتھان غیرتمند قوم ہے اور آخری جنگ تک وہ ساتھ نہیں چھوڑتی اب آپ لوگوں نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جب تا خان ہمارے بیچ میں نہیں آ جائیں گے آپ دیچوکو نہیں چھوڑیں گے اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آخری عورت ہوں گی خان کو لیے مگر دیچوک سے نہیں لکھلوں گی اور اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ بی بی چھوڑ کے چلی گیا تو یہ جھوٹ ہوگا آخری سانس تک کھڑی رہوں گی ایک سوپر چیئر پرسم کے طور پر وہ نمودار ہوئیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیے اور اس کے بعد وہ منظر سے غائب ہو گئیں تو ایک ایک لیڈرشپ جو ہے اس کا جہور تو پھر نظر نہیں آیا اسی چیز کی کمی سر کہی جاری جنہاں جو سر یاسر ملک یاسر کل بڑے سوالات کر رہے تھے محسن نکوی صاحب کے پہلوم یاسر صاحب یہ آپ جب یہ آپریشن ہوا ہے تو آپ وہاں موجود سر میں ڈی چوک کے اندر اس وقت موجود تھا ابھی بھی اسی مقام کے اوپر موجود ہوں وہاں کوئی پولس کی طرف سے رینجرز کی طرف سے کوئی فائرنگ ہوئی ہے سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہاں دخمی ہوئے ہیں یا کوئی جام حق ہوئے ہیں ایسا ہوا ہے مظاہرین میں سے دیکھیں شامی صاحب کل جب یہ آپریشن سٹارٹ کیا گیا فائنل راؤنڈ سٹارٹ کیا گیا اس سے پہلے کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں جب وہ نہیں گئے تو ڈی چوک کے اندر شدید شیلنگ کی گئی اور اسی طرح سے ڈی چوک سے چائنہ چوک تک ان کو پیچھے دھکیلا گیا چائنہ چوک سے پھر کلسوم انٹرنیشنل چوک تک ان کو پیچھے دھکیلا گیا اس کے بعد جب خیبر پلازہ چوک مین چوک جو بنتا ہے وہاں پر جب ان کو لے جائے گیا تو اس کے بعد اسلامباد پولیس جو ہے وہ بیک اپ پر آ گئی اور رینجرز کی جانب سے برپور آپریشن کیا گیا آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس آپریشن کو شروع کیا گیا اور وائنڈ اپ بھی کیا گیا جب رینجرز پہنچی خیبر پلازہ کے قریب تو چاروں اطراف سے جو ہے وہ شدید شیلنگ کی گئی اور شیلنگ کرنے یعنی آسو گیس کے آسو گیس کے شل استعمال کیے گئے آسو گیس کی شیلنگ کی گئی آسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور اس کے باعث سے کافی کارکولان جو ہیں متاثر ہوئے لائٹیں مکمل طور پر اس ڈی چوک اور اس کے جو اطراف ہیں سٹریٹ لائٹ ان کو مکمل طور پر بند رکھا گیا تھا نہ صرف ان کو بند رکھا گیا تھا بلکہ جو قریبی عمارتیں ہیں مین مرکزی یہ جو ہے تجارتی مرکز ہے مین یہ مکمل طور پر اس کو بند رکھا گیا تھا بند کر دی گئی تھی دکانیں بینک مکمل طور پر بند تھے اطراف میں جو پیٹرول پمپس ہیں ان کو مکمل طور پر بند رکھا گیا تھا بارکیٹے جو چھوٹی مارکیٹے ہیں مختلف سیکٹرز میں ان کو مکمل طور پر بند رکھا گیا تھا اندھیرہ تھا گھپ اندھیرہ تھا اس اندھیرے کے اندر یہ آپریشن کیا گیا یاسر بریک آبت ہو گیا ہے ساتھ رہے گئے بریک لیک کے بعد ناظرین ہم واپس آتے ہیں